امام اہل السنہ والجمع امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جنہوں نے حدیث کا سب سے بڑا زخیرہ مسند احمد لکھی مسند احمد میں ایک قول کے مطابق چالیس ہزار حدیث ہیں مسند احمد میں امام اہل السنہ امام احمد کے بارے میں کہا جاتا ہے امام زہبی وغیرہ نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کا جذبہ عمل بالحدیث دیکھو کہ کسی بھی حدیث کو اپنی کتاب میں داخل کرنے سے پہلے اس حدیث پر عمل کیا اور بعد میں اس حدیث کو کتاب نے داخل کیا جس جس حدیث پر عمل کرنا ان کی بس اور استطاعت میں تھا پہلے اس حدیث پر عمل کیا اس کے بعد کتاب میں اس کو داخل کیا اور جب انہوں نے وہ حدیث داخل کرنی چاہی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا پچنا قدیم طریقہ علاج ہے نبوی طریقہ علاج ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا امام احمد نے کبھی پچھنا نہیں لگوایا تھا جب یہ حدیث اپنی کتاب میں داخل کرنی چاہی تو امام احمد سب سے پہلے گئے عملا پچھنا لگوایا اور پچھنا لگوانے کے بعد اس حدیث کو اپنی کتاب میں داخل کی یہ عیمہ اکرام رحمت اللہ یلی مجمعین کا جذب عمل بالحدیث تو لہٰذا آج کے اس پروگرام اور آج کے اس جلاس کا پیغام یہی ہے کہ مسلمانوں سنت رسول کو اپنا لو کتابوں سنت کو تھام کر اپنے سارے اختلافات اپنے سارے جھگڑے اور اپنے ساری لڑائیاں ختم کر دو یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جس سے ہمارے اختلافات اور انتشار کا علاج ہو سکتا ہے اس سے ہٹ کر امت اور بٹے گی اور انتشار کا شکار ہوگی اتحاد تو پیدا نہیں ہو سکتا دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واقف دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین